دھاکڑ خبر کے نیوزمزے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان چناؤں سے پہلے جو بھوپو میڈیا اوپینین پول پر اوپینین پول لاکر بھاج پاک کے حق میں ماحول بنانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا نا روزانہ ڈیلی پرتی دن کے حساب سے اوپینین پول لائے جاتے تھے صبح دوپیر شام کو اوپینین پول کے بارے میں بتایا جاتا تھا وہی بلکہ اب تو ایماندار بن چکے پترکار چناؤ سمپن ہو جانے کے بعد ایکزٹ پول کے ذریعے بھاج پاک کے حق میں یوگی سرکار کے حق میں ماحول بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اصلیت دس مارچ کو سامنے آ جائے گی دس بجے تک ساری استحطی صاف ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپینین پول کے ذریعے پہلے ماحول بنا رہے تھے ایکزٹ پول کے ذریعے اب ماحول بنا رہے ہیں اور اس تمام ماحول کے بیچ جو بھی پکش کے نیتہ ہیں وہ کس طریقے سے اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ نیتہ ہیں چاہے وہ عام آدمی ہیں باری باری سے دو حصے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھ لیجئے سب سے پہلے کچھ دلچسپ تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسے ہاں آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں جو میرٹ سے آئی ہے میرٹ کے ایک ویدانصبہ سیٹ ہے جس کا نام ہے ہستینہ پور یہاں سے ایک پور ویدھائک ہیں سماج وادی پارٹی کے اور ورطمان سمیہ میں سماج وادی پارٹی کے پرتیاشی بنائے گئے ہیں نام ہے یوگیش ورما وہ باقاعدہ دربین سے شاید وہ والی دربین ہیں ہمیشہ والی کے جس کو لگانے سے اپراد ہی نظر نہیں آتے لیکن یہ اس دربین سے کام کر رہے ہیں ای ویم کی رکھ والی کا بتا دیں آپ کو یہاں اندرہ پرام اقلاقہ ہے وہ آپ ایک انورسٹری بنائی گئی ہے سردار واللہ بھائی پٹیل کرسی انورسٹری اس میں ای ویم رکھی ہوئی ہیں اور یہ ای ویم کی رکھ والی کر رہے ہیں تو ہے نا دلچس تصویر اب اس دلچس تصویر کے بعد ایک اور تصویر سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں یہ ہیں نریش اتم پٹیل سماج وادی پارٹی کے اتر پردیس میں پردیس ادیقس ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک کہہ سکتے ہیں اپنی پارٹی کا سرکولر جاری کر دیا ہے ایک لیٹر پہ لکھ کے انہوں نے جاری کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ دس مارچ کو جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی تو ہر متگڑنا اس طرح پر آپ جانتے ہیں ایک ایک متگڑنا اس طرح پر پورے زلے کی یا بیدھان سباسیتوں کی متگڑنا ہوگی جیسے پورے زلے میں پانچ ہیں سات ہیں دس ہیں تو ایک ہی متگڑنا اس طرح پر تمام جو ہے مشینوں کو کھولا جائے گا دمام بوٹوں کی کاؤنٹنگ ہوگی تو اسے متگڑنا اس طرح کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہر متگڑنا اس طرح پر دو دو وکیل رکھنے ہیں دو دو ایڈبوکیٹس رکھنے ہیں دو دو عدی وقتہ رکھنے ہیں اور ان عدی وقتہوں کے بارے میں باقاعدہ ان کا نام کانٹیک نمبر جو ہے مکیالے کو بھیجنا ہے لکھناوں میں تاکہ اگر وہاں کوئی بھی قانونی پیچیت کی فسے تو ہمارے وکیل پہلے سے تیار رہے ہیں یعنی ابھی بیہار ماننے کو تیار نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ ماحول بنا کر ان کو ڈیمورلائز کرنے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں جاری ہے اب یہ لیٹر دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پروفیسر رام گوپال یاد ہو جی ہاں سماجوادی پارٹی کے تھنگ ٹینکر مانے جاتے ہیں اخلی شادب کے چاچا ہیں انہوں نے یہ لیٹر جاری کیا ہے انہوں نے لیٹر جاری کر کے اپنے پارٹی کے کارے کرتاؤں سے کاؤنٹنگ ایجنٹ سے ساپ کر دیا ہے کہ جب پوسٹل بیلٹ کی گھنٹی ہوگی نا تو ساوڈان بھی رہنا ہے اور شکرنا بھی رہنا ہے انہوں نے باقاعدہ وستار سے بتایا ہے کہ اگر پانچ سو پوسٹل بیلٹ ہوں گے تو اس کے لیے ایک ٹیبل لگائی جائے گی ہم جانتے ہیں نا کاؤنٹنگ جو کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ٹیبل لگتی ہے سیل کھولی جاتی ہے اس کو کہتا ہے ٹیبل تو پانچ سو اگر پوسٹل بیلٹ ہوگا پوسٹل بیلٹ والا بورٹ آپ جانتے ہیں نا کہ جس میں ٹھپا لگا کے رجیسٹری کر کے دے دو بھیز دو اس کو پوسٹل بیلٹ کہا جاتا ہے تو اگر پانچ سو پوسٹل بیلٹ ہے تو ایک ٹیبل کھولی گیا آپ بھی دھیان سے سن لیجی دو ایک ہزار ہیں تو دو ٹیبل پر کھولی جائیں گے تین ہیں تو پاندرہ سو ہیں تو تین پر کھولی جائیں گے اور اگر پاندرہ سو زیادہ ہیں تو ان کی گنتی نہیں کی جائے گی ان کی گنتی بیس وے چرن کی کاؤنٹنگ کے بعد جب بغیرہ اور تمام چیزیں گل لی جائیں گے اس کے بعد کی جائے گے اور ان کی جو گنتی ہے ایوی ایم کی بوٹوں میں بعد میں جوڑی جائے گی انہوں نے بیہار کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسی پر دھیان رکھنا ہے پوسٹل بیلٹ کے آس پاس کسی کو بھی نہیں بھٹکنے دینا ہے مہاں سے پوسٹل بیلٹ غائب کیے جا سکتے ہیں ان کو بدلہ جا سکتا ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہی سب بیہار میں ہوا تھا اور انہیں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے تیجس بھی آدم کو مکہ منتری بننے سے روک دیا گیا تھا اور جیڈی کی سرکار بننے سے روک دیا گیا تھا تو اپنے لوگوں کو چوکر نہ کرنے کا ہر آئیڈیا دے رہے ہیں ہر بات بتار رہے ہیں اسی بیچ سامنے آگئے انہوں نے کسانوں سے کہہ دیا ہے کہ صرف یہ ماں سوچیں کہ آپ نے ووٹ دے دیا ووٹ آپ کو آپ کے پرتیاشی اپنے کینڈیڈیٹ کے گھر تک پہنچانا ہے اس لیے رکھوالی کریے دو دن کی چھٹی رکھیے کیسے رکھ اسٹی کر رہے ہیں اپنے کی زبانی سننے لیے نام تو منڈ میں یہاں سبجید دیکھنے دو دن یہاں کیا بھی کہ ہم نے تو کسانوں کا بہت دو دن کی چھٹی رہ گیا منڈ میں تو مجھے لگے بند رہے گی دیکھیں اس دن یہ کسان سبجی کا آوچیں گے اور یہ کریں گے ربنی بھائی ووٹ آٹ دے رکھیں اس کی گھنیتیں ہے ٹھیک کروائیو دیکھنے آئے یہاں پہ دو دن چیز یہی ہے سب کس طرح کی آسنگ کا ہے یہ یہ جونسی یونیورسٹی ہے نہیں کی ہمیں آرے ہوئے کو جیت کا پاس کر دے ہیں اپنی کو نگاہر آگیا بھائی یہ آرے ہوئے کنڈیڈیٹ کو جیت کا سرٹیپکٹ دیں گے کیونکہ چوری کرنے والے کو راستہ پتا چلے گا چوری کیسے کرتا ہے وہ اسی راستے سے دوبارہ آگا آپ نے کو نگاہر آگیوں یہ گاموڑوں نے بتایا ہمیں بھی سن لیں اپنے راکیس ٹکیت کو اب یہاں سے چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف اور کچھ راجتک پرتکریہوں سے آپ کو افغد کرا دیتے ہیں جی ہاں راجتک پرتکریہوں کی شروعات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان رکھنے جا رہا ہوں سنجھے راؤت کا سنجھے راؤت نے کہا کہ مجھے پورا بشواس ہے کہ ایکزیٹ پول پوری طرح جھوٹے ثابت ہوں گے اور اب کوئی ایکزیٹ پول پر بھروسہ بھی نہیں کرتا ہے سن لیجئے سنجھے راؤت کی زمن کی بات ایسی ہے کہ اب تک بہت سالشان دیکھ رہے ایکزیٹ پول کا کوئی وجود نہیں ہے بہت سے ایجنسیز ایکزیٹ پول کا کام کرتے ہیں بات ایسی ہے جب دستاری کو ایویم مشن کھلیں گے ایویم کھلیں گے تب لوگوں کے مند میں کیا ہے اور کیا تھا اس کا پتہ چلے گا مجھے پورا بشواس ہے ایکزیٹ پول جھوٹے ثابت ہو سن لی ہاں اپنے سنجھے راؤت کو اب بات کر لیتے ہیں تیجسوی یادو کی تیجسوی یادو ان کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے سرکار بنانے سے وہ چوک چکے ہیں مکہ منتی وہ نہیں بن پائے ہیں اور انہوں نے سب کو چھیلا ہے تو اپنے انوباؤ اور اپنے تذربے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جیت اصل میں ہونے والی ہے گھٹ بندن کی اور ابھی ایکزیٹ پول کے لڈو جو کھا کر گھوم رہے بھاجپا والے ان کو گھومنے دیجئے جیت کا اصلی لڈو تو اکھلے شادہ بھی کھائیں گے سن لیجی ان کی زبر آرہی ہے ارے بھائی ایکزیٹ پول کا لڈو کھانے دیجئے ان کو جیت کی اصلی جو ریزلٹ ہوگا وہ اکھلے جی لڈو کھائیں گے کہیں چندہ کریں بھی جے پی کہ رہی ہے کہ یہ پڑی 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 ہے جو لگاتا رہے تھے ان کو جواب جو رہے ہیں جیت کو لے دیا نتیزیں آئیں گے تو اور بھی ان کو جواب ملے گا بکت آنے دی یعنی بی جے پی مانتی ہے بیہار میں جب ایکزیٹ پول آیا تھا تو ہماری سرکار بننا تا تھا اور ہماری سرکار تو بنی گئی تھی یہ تو چور دروازے سائے تھے بیہار میں جب چنا ہوا تھا تو ایکزیٹ پول ریزلٹ کیا دکھا رہے تھے کس کی سرکار بتا رہے تھے تو یہ بی جی پی کے لوگ سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو لیکن ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یو پی میں لوگ جو ہیں سعودھان رہے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سب سو پرسنٹ اکھلیس جی نے جو کہا ہے سماجوادی پارٹی کی سرکار بنے جا رہی ہے دس مارچ کو دیکھئے گا دس بجے آپ ہی لوگ دکھائیں گے جو ہم گانا بتاتے تھے کہ چل سنیاسی مندر میں سنیاسی جائے گا مندر میں اور اس کورسی پر اکھلیس یادو جی آئیں گے یہ کٹ سکتے ہیں اور پردیس کی جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے بدلاؤ کے لیے اوٹ دیا ہے اور جو اکھلیس یادو جی نے کہا ہے وہ صحیح کا ہے سن لیا اپنے امپرکاش راج بھر کو وہ ابھی بھی اسی کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بھاجپک کے لوگ رہے ہیں کہ اپنی سیڈ بھی نہیں جیت پائیں گے نتیجے بتائیں گے کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں جین سنگھ کی جین سنگھ چودریہ جیت سنگھ کے بیٹے ہیں چودری چند سنگھ کے پوتے ہیں رلڈ کے مکیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پہ ایک زیپ پول کر لیا جاتا ہے کہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں میں تو آج تک کئی کسی بودھ پہ دکھائی نہیں دیا اور اگر کسی نے کچھ بتا بھی دیا ہوگا ان کو تو ڈر کے مارے بتایا ہوگا کیونکہ بھاج پہ نے دہشت کا اکماؤل ڈر کا اکماؤل پورے پردیش میں بنا رکھا ہے لوگ نے بوٹ ہمیں دیا ہوگا بتا ان کے بارے میں دیا ہوگا تو ایک زی پول پوری طرح جھوٹے سا بھی تھونے جا رہے ہیں سن لیجیے جین سنگھ کو سرکار بنیں گی گھٹ بندن کی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سب جو ہے ایک دباو مانسک دواب بنانے کے لیے ان لوگوں پر جو پریورتن چاہتے ہیں ان کے منوبل کو گھرانے کے لیے ایک طریقہ ہے ایک راستہ ہے جو انہوں نے اپنایا ہے اور سچا یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی کسی کی رائے لیتے ہو وہ بھی واتورن دیکھتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جو مداتا جو آج یوپی میں بھے کا ماحول بنا رکھا ہے یوگی جی تو بلڈوزر لے کے چلتے ہیں اور ڈرانے اور دھمکانے کے علاوہ انہوں نے کچھ چنا پرچار میں میں کوئی کسر چھوڑی نہیں کوئی کام کیا ہی نہیں تو ایسے پرچیتی میں بہت سے مداتا ہے ایسے ہوتے ہیں جو ووٹ انہوں نے ہمیں دیئے لیکن جب کوئی پوچھے گا انہوں نے کسے ووٹ دی تو ہو سکتا وہ کہہ رہے ہوں کہ بھاچ پاک ووٹ دی اس لیے یہ جو آکڑے بھی ہیں یہ بھی اس سے ایمپیکٹ ہو جاتا ہے یہ تھے جین سنگھ اب بات کر لیتے ہیں اکھلیش آدم کی تو اکھلیش آدم ہم نے سی دیکھا کہ ہم نے اصل میں ٹارگیٹ کیا تھا چار سو سٹے جیتنے کی ہم نے تیاری کی تھی اور چار سو سٹے جیتنے کی جب ہم تیاری کر رہے تھے تو تین سو سے زیادہ ہم سٹے جیت کر آ رہے ہیں اور ہم ستہ میں آ رہے ہیں سرکار بنا رہے ہیں یعنی وہ بھی سیرے سے ایکزٹ پول کو نکار رہے ہیں ایک دن باقی رہ گیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا نکل کے آتا ہے لیکن فلال ابھی آپ اکھلیش آدم کو سن سکتے ہیں سماجادی پارٹی کا پہلے دن سے تارگیٹ یہ تھا کہ اتھا بدیر میں چار سو سٹے کیسے جیتی جائے اور جب تارگیٹ اتنا بڑا تھا تو اس کے تیاری اسی صاحب سے کی مجھے خوشی ہے کہ جہاں جہاں سماجادی پارٹی نے گڑھوندن کیا اس گڑھوندن کے سیوگی دلوں کو سمرتن ملا چاہے وہ رلڈ کا گڑھوندن رہا ہو چاہے راجور جی کا ہو سنجے چوہان کو ساتھ لائے مہان دل کو ساتھ لائے اپنا دل کا میرا رہا یا اور دلوں کو جو ساتھ لانے کا کام ہوا اس کو سمرتن ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ٹارگیٹ تھا چار سو کا اس کے لئے محنت ہوئی ہے تو کم سے کم تین سو سیٹیں تو گڑھوندن جیتنے جاتا ہے تمام کوشش تھی آپ کو یہ بتانے دکھانے کی کہ آپ کے جو نیتا ہے جو بیپاکش کی نیتا ہے وہ اب اس پورے معاملے پر کس طریقے کی پرتکلیاں دے رہے ہیں ان کا کونفیڈنس کے ایسا نظر آ رہا ہے وہ کتنی چاکچو بن نظر آ رہے ہیں جبکہ بھونپو میڈیا ان کو حراس کرنے میں ڈرانے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑ رہا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا وہ جو انہوں نے ماحول چناؤ سے پہلے بنایا اور چناؤ کے بعد بنایا اس ماحول کا کتنا اثر ایویم کھلنے کے بعد دکھائی دیتا ہے اور یہ لوگ جو کونفیڈنس دکھا رہے ہیں بھی پکس والے چناؤ سے پہلے کا اور چناؤ سے بعد کا ان کا کونفیڈنس کیا واقعی ایویم سے جیت کی روپ میں جنتہ کے سامنے آپ آتا ہے یا نہیں دیکھنے کا ویشہ ہوگا فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری کہ وہ لوگ شئیر کرسکتے ہیں ہے زیادہ سے کیسے لائک جو یہا تھے وہ لوگ شہر مجھے چاہتے ہیں وہ آجتے ہیں خوبیہ ہوجہ لائک کرنے کے سامنے ہمارے ہمارے ہر آلاں ہوجہ دنیا تھا